لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں فتح سوس کی بات کرتے ہیں سوس کی فتح کے بارے میں اہل سیرت کا اختلاف ہے اس زبن میں مدائن ہی کہتے ہیں کہ جب جلولہ کی شکست خردہ فوج یز کرد کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے خاص لوگوں کو اور موبز کو بلایا اور کہا یہ فوج جس فوج سے مقابلہ کرتی ہے اسے شکست دیتی ہے تمہاری کیا رائے ہیں تو موبز بولا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر استخر میں قیام کریں کیونکہ وہ سلطنت کا مرکزی مقام ہے اور وہاں اپنے خزانے بھی لے جائیں اور وہاں سے فوج کو روانہ کریں بادشاہ نے اس کی رائے پر عمل کیا اور اس فہن چلا گیا اور اس نے سیاہ کو بلا کر اس کے ساتھ تین سو افراد بھیجے جن میں ستر عظیم افراد تھے بادشاہ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ ہر شہر سے جہاں سے اس کا گزر ہو جس کو چاہے منتخب کریں سیاہ روانہ ہوا اور اس کے پیچھے یس کرد بھی روانہ ہوا یہاں تک کہ وہ استخر پہنچے اس وقت حضرت ابو موسیٰ عشاری سوس کا محاصرہ کر رہے تھے اس وقت سیاہ کو سوس بھیجا گیا اور حرمزان کو تستر کی طرف روانہ کیا گیا سیاہ کلبانیہ میں مقیم ہوا اس وقت اہل سوس کو جلولہ کی جنگ میں شکست کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ یس کرد استخر شکست کھا کر چلا گیا ایسی صورت میں انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے صلح کی درخواست کی تو انہوں نے مسالحت کر لی اور رام حرمز چلے گئے سیاہ کلبانیہ میں مقیم رہے اسے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہو جب حضرت ابو موسیٰ تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے منتقل ہوا اور رام حرمز اور تستر کے درمیان مقیم ہوا کہ حضرت امار ابن آسر آئے اسی وقت سیاہ نے ان سرداروں کو بلوایا جو اس کے ساتھ اسفہان سے روانہ ہوئے تھے اور ان سے کہا تم جانتے ہو کہ ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ یہ قوم بہت بدبخت اور پریشان ہے مگر یہ لوگ ان قریب اس سلطنت پر غالب آ جائیں گے اور ان کے مویشی استخر کے محلوں اور کارخاروں میں لیت کریں گے اور وہ اپنے گھوڑوں کو اسی کے درخ کے ساتھ باندیں گے وہ علاقوں پر غالب آ گئے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو جس لشکر سے مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور جس قلعے کے پاس اتریں گے اسے فتح کر کے چھوڑیں گے تم اپنے آپ اس معاملے پر غور کرو وہ بولے ہماری رائے وہی ہے جو تمہاری ہے وہ بولا تم میں سے ہر ایک کو ما متعلقین میرا ساتھ دینا چاہیے میری رائی ہے کہ ان کا مذہب قبول کر لیں آخر کار انہوں نے شیرویہ کو دس افراد کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے چند شرطوں کے ساتھ پھر اسلام قبول کرنے کا معاملہ تیہ کریں شیرویہ حضرت ابو موسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا ہم آپ کا مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہیں اور اس شرط پر مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اہلِ عجم سے جنگ کریں گے مگر آپ کے ساتھ مل کر اہلِ عرب سے جنگ نہیں کریں گے اور اگر اہلِ عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے تو آپ اس کے خلاف ہماری مدد کریں گے ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے آپ ہمیں بہترین عجیات دیں گے اور یہ معاہدہ وہ حاکم انجام دے گا جو آپ سے بڑا ہے حضرت ابو موسیٰ شہری نے فرمایا تمہیں بحقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور تمہاری بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمارے فرائض ہیں انہوں نے کہا ہم اس پر عظامت نہیں ہیں حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کو ان کے بارے میں تحریر کیا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ شہری کو لکھا وہ جو مطالبہ کرتے ہیں اسے منظور کر لو جس پر حضرت ابو موسیٰ شہری نے معاہدہ کا تحریر کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وہ ان کے ساتھ معاصرے میں شریک ہوئے مگر حضرت ابو موسیٰ شہری نے ان میں سرگرمی اور جوش و خروش نہیں دیکھا اس پر انہوں نے سیاہ سے کہا تم اور تمہارے ساتھی ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ ہم توقع رکھتے تھے وہ بولے ہم اس مذہب میں تمہاری طرح نہیں ہیں اور نہ ہماری عقل و بصیرت تمہاری طرح ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی حرم ہے جس کی ہم حفاظت کریں اور تم نے ہمیں بہترین عطیات نہیں دیئے ہمارے پاس ہتھیار ساز و سامان ہے اور تم نہتے ہو حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمر کو اس بارے میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ تم ان کے بہترانہ کارناموں کے مطابق ان کے لئے بہترین وظائف مقرر کرو اور انہیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو کسی اہل عرب کو دیا جاتا ہے ان کے سو افراد کو دو دو ہزار کے وظائف دو اور ان کے مندرجہ چھ افراد میں سے ہر ایک کو ڈھائی ڈھائی ہزار کا عطیہ دو وہ اشخاص ان کے نام یہ تھے سیاہ خسرو جس کا لقب مقلاس ہے اسی طرح شہریار اسی طرح شہرویہ پھر شہرویہ اور افروزین انہوں نے فارس کے ایک قلعے کا محسرہ کیا رات کے آخری حصے میں سیاہ چپکے سے قلعے کے دروازے کے قریب اہل عجم کے لباس پہ پہنچ گیا وہ اپنے کپڑوں پر خون چھڑک کر لیٹ گیا صبح کے وقت اہل قلعہ نے ان کے اس کے پاس اپنے لباس میں ایک آدمی کو پڑا ہوا دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ کوئی انہی کا زخمی آدمی جو ہے قلعے کا دروازہ انہوں نے کھول دیا تاکہ وہ داخل ہو جائے اس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے جنگ کرنے کا اور اعلان کرتے ہوئے جنگ کرنے لگا وہ قلعے کے دروازے سے بھاگ گئے لہٰذا اس نے تنہ تنہا جو ہے قلعے کا دروازہ کھولا پھر مسلمان اس میں داخل ہو گئے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ کام سیاہ نے تستر کی جنگ میں کیا انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو خسرو قلعے کی طرف گیا وہاں کوئی آدمی گفتگو کرنے کیلئے جھانکا تو خسرو نے ایک تیر چلا کر اسے مار مار سیف کی روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابو سبرہ مسلمانوں کے لے کر سوس کے قریب پہنچے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تس وقت ہرمزان کا بھائی شہریار اہل سوس کی قیادت کر رہا تھا انہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی اور ہر موقع پر اہل سوس نے مسلمانوں کے لقصان پہنچایا ایک دن ان کے راہبوں اور مذہبی پیشباؤں نے ان کو دیکھا تو مسلمانوں سے بخاطب ہو کر کہنے لگے اے اہل عرب ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے یہ ہمیں خبر دی ہے کہ سوس کو دجال یا ایسی قوم فتح کرے گی جس میں دجال شامل ہوگا اگر تمہارے اندر دجال ہے تو تم عن قریب اس سے فتح کر لوگے اور اگر نہیں ہے تو ہمارا محاصرہ کرنا چھوڑ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشاری کی منتقلی بسرا ہو گئی اور مقترب حضرت ابو موسیٰ اشاری کے وجہے جو سوس میں تھے اہل بسرا کے حاکم بنائے گئے اہل عجم نہاوند میں جمع ہو گئے نومان جو اہل کوفہ پر مقرر تھے اور ابو سبرہ کے ساتھ سوس کا محاصرہ کر رہے تھے حضرت ذراحل نہاوند کا محاصرہ کر رہے تھے اس لئے اہل کوفہ کی فوج کو حضرت حضیفہ کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیا گیا وہ نہاوند پہنچ جائیں حضرت نومان نہاوند جانے کے لئے تیار ہو گئے پھر جانے سے پیشتر انہوں نے حملہ کیا تو وہی راہب اور مذہبی پیشتر آ کر کہنے لگے اے عرب کی جماعت تم حملہ کرنے کا ارادہ نہ کرو کیونکہ اسے یا تو تجال فتح کرے گا یا وہ قوم جس کے ساتھ تجال ہوگا وہ مسلمانوں پر چیخنے اور چلانے لگے اس زمانے میں نومان کے سواروں میں صاف بن سیاد تھے بارحال مسلمان حملہ کرنے کیلئے تیار ہوئے اور کہنے لگے ہم جانے سے پہلے ان سے جنگ کریں گے حضرت ابو موسیٰ عشری ابھی تک رمانہ نہیں ہوئے تھے صاف غیز و غضب کی حالت میں سوس کے دروازے تک پہنچا اور اس کو لات مار کر کہنے لگا کھل جا اس وقت زنجیریں اور قفل ٹوٹ گئے اور دروازہ ٹوٹ گئے اور مسلمان اس میں داخل ہو گئے مشرکوں نے اسی وقت ہتیار ڈال دیئے اور صلح صلح پکارنے لگے اس وقت مسلمان بزور شمشیر داخل ہو چکے تھے اور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر چکے تھے بارحال جب اہل سوس نے مسالحت کی درخواست کی تو مسالحت قبول کر لی گئی اس کے بعد مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے حضرت نومان اہل کوفہ کو لے کر احواز سے روانہ ہوئے تاکہ وہ ماہ کے مقام پر مقیم ہو گئے حضرت ابو سبرہ نے مقترب کو بھیجا تاکہ وہ حضرت زر کے ساتھ جندی سابوروں میں مقیم ہو جائے حضرت نومان ماہ میں رہے تاکہ اہل کوفہ کا لشکر وہاں پہنچ گیا پھر انہوں نے انہیں لے کر وہ نہابند پہنچ گئے جب فتح ہوئی تو صاف مدینہ لوٹ گیا اور وہیں رہنے لگے اور مدینے میں ہی پھر ان کی وفات ہوئی بارحال یہ کچھ تفصیلات ہیں جو اس زمن میں آتی ہیں کہ سوس کس طرح فتح ہوا اب اس میں جو مختلف الرائے ہمارے سامنے آتی ہے علماء کے درمیان وہ میں نے یہاں پہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا